مزا شریف حضرت ابوی منساری صحابی سرکارت والم سلاللہ علیہ وآلہ وسکیان نصیب پایا حضرت ابوی منساری نے یہ کہاں بھی جب میں سے بات کر رہا ہوں تو میرے آپ یقین جانیں با خدا میرے رونٹے کھڑے ہو رہے ہیں تو سمت آنکھیں جائے وہ وہاں پر ہیں کہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ سواری کہاں رکھتی ہے اور پھر کیا ہوا سوار کون ہے پھر سواری کا کیا معاملہ ہے تو ہم ترکی کے شہر استمبول میں ایک بہت ہی مقدس مقام پر آئے ہیں اور یہ ہے مزا شریف حضرت ابوی منساری صحابی سرکارت والم سلاللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالی نے کیا زبردست مقام دیا کیا منفرد مقام دیا کیا شاندار مقام دیا کیا شان حضرت ابوی منساری کی کیا بات حضرت ابوی منساری کی اور کیا نصیب پایا حضرت ابوی منساری نے یہ کہاں بھی جب میں صرف بات کر رہا ہوں تو میرے آپ یقین جانیں با خدا میرے رونٹے کھڑے ہو رہے ہیں اس لیے کہ وہ منصم ملا کہ آپ سوچیں وہ منظر کہ صدایں بلند ہیں سرکارت والم جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں جو کچھ ہوا کتنے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے کیا کون سا ستم تھا جو میرے آقا نے برداشت نہیں کیا اب یہ الگ بات ہے کہ یہ ان کی شان ہے کہ انہوں نے ستم پہ ستم جھیلے لیکن جواب میں صرف دعائیں ہی دی ہیں ہمیشہ پھول بڑسائیں ہیں تو اب وہ مکہ کا وہ سخت وقت وہ ہارش ٹائم گزارنے کے بعد اب مکہ سے ہجرت ہو رہی ہے مدینہ کے جنب اب مدینہ میں غلط ماحول ہے مدینہ میں وہ سب ایکسائٹڈ ہیں مدینہ میں وہ سب استقبال کے لئے کھڑے ہیں ایک بالکل جدہ گانا منظر ہے اور ایسے میں اب ہر آنکھ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر ہے ہر آنکھ ان کی سواری کی طرف دیکھ رہی ہے اور ظاہر سی بات ہے سب سے پہلی بات سب کے ذہن میں کیا آ رہی ہے کہ اب اس سواری کا ٹھکانہ کیا ہوگا اب یہ میں کوئی کمپیرزن ظاہر کر نہیں رہا اور کمپیرزن کوئی ہوئی نہیں سکتا لیکن میں بہت ہی ایک نچلی سطح پر آکے دنیاوی سطح پر اگر بات کرو اگر دنیا میں کسی کا بڑا منصب ہو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کمپیرزن نہیں ہے ظاہر سی بات ہو بھی نہیں سکتا لیکن دنیا کی لحاظ سے کسی کا بڑا منصب ہو اور کسی ریاست کا سربراہ کسی شہر میں آ رہا ہوں اور پتہ نہ ہو کہ وہ کہاں ٹھہرے گا تو آپ سوچیں کہ ہر کوئی کتنا ایکسائرڈ ہوگا ہر کسی کتنے خواہش ہوگی کہ یہاں آ کے ٹھہر لیں میرے یہاں آ کے ٹھہر لیں تو سب آنکھیں جائے وہ وہاں پر ہیں کہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ سواری کہاں رکتی ہے اور پھر کیا ہوا سوار کون ہے پھر سواری کا کیا معاملہ ہے معمورہ کہا گیا اس کو کہ معمور کیا اس سواری کو اور پھر وہ سواری کہاں آ کے رکی میرا جیت آتا ہے کہ اس داستان کا جو اگلا حصہ ہے وہ وہیں مزار شریف کے پاس جا کے ہم بیان کریں تاکہ ہم ساتھ میں مزار شریف کا نظارہ بھی کریں اور یہ بات کریں ساتھ ساتھ یہ ہم آہاتے کے اندر داخل ہو رہے ہیں کم ساتھ ہے بہت یہ ہم در ہمی آواز دھیمی رکھیں گے تاکہ باقی لوگوں کو بھی رسکتے ہونا ہو پھر ہم باقی گفتو کو باہر جا کے کریں گے انشاءالسہ یہ روزین یہاں پر ہے روزین رضی اللہ تعالیٰ روزین 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 جبھی ہم نے روزہ مبارک کی زیارت کی ہے اور تو بجیسے میں سلطان میں بتا رہا تھا اس داستان کا بقیہ حصہ یہی ہے کہ وہ ایک ایسے موقع پر کہ جب سب منتظر تھے کہ یہ اوٹنی کہاں پر آکے رکے گی اور اس اوٹنی کا مقام کیا ہوگا جس کو معمورہ کہا گیا جس کو اللہ تعالیٰ نے معمور کیا تھا اور ہر شخص کی خواہش تھی کہ اس کو یہ ازادہ حاصل ہو کہ سرکارت والم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے مہمانوں مطلب آپ سوچئے احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے مہمانوں تو مطلب اس سے بڑی اس سے بڑا کیا ازادہ ہوتا ہے اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے اور ایسے میں ہر آنکھ جب منتظر تھی تب وہ سواری آ کر رکی سرکارت والم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری آ کر رکی حضرت ابو ایو انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کے اور مکان کے باہر پھر سرکارت والم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے گیا سوچئے منظر درہ سوچئے کیا محول ہوگا کیا منظر ہوگا اور وہاں قیام فرمایا وہاں خاصے عرصے تک قیام فرمایا یعنی کہ پھر جب تک پھر مسجد نبوی کی تعمیر اور بہت ساری چیزیں ہوئیں تب تک میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مسکن ہے یا جو ان کا ٹھکانہ تھا یا جو ان کا رہنے کی جگہ تھی وہ حضرت ابو ایو انساری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو سرکارت و عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدا واند تعالیٰ کا ذکر کرنے کی اور فکر پہ چلنے کی توفیق ادا فرمائے جائے